آپ کا یہ لاپتہ افراد کا اتجاج ماما قدیر کی صورت میں کتنے سالوں سے چل رہا ہے نہ کسی نے ان کو چھیڑا ہے نہ کسی نے ان کو اٹھایا ہے وہ اپنے ٹینٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو پرامن اتجاج کے لیے ہم کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے جو مطالبات تھے لاپتہ افراد کے حوالے سے لاپتہ افراد مولانا کا نہیں میرا آپ کا ریاست کا حکومت کا سب کا مطالبہ ہے کہ لاپتہ افراد کو لانا چاہیے لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یعنی ایسی مسئلہ ہے اس کا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ لاپتہ افراد ادھر موجود ہے آپ جا کے اٹھا کے لے آئے اگر آپ کو کسی کو علم ہو وہ حکومت کو بتا دے حکومت اس کو لے جاتا ہے لاپتہ افراد جو ہے کوئی جو اپنے آپ کو جاموچ کے لاپتہ کرتا ہے کوئی اقیقت میں لاپتہ ہوتا ہے کوئی لاپتہ افراد کے نام پر جا کے باہر اسائلم وغیرہ نیشنلٹیز لے لیتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ لوگ کو پتا ہے تین چار کمیشنیں بنی ہوئی ہیں آئی کورٹ آئی کورٹ اپنی طریقے سے کام کر رہی ہے سپریم کورٹ اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے اخترم انگل صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی ہے وہ کام کر رہی ہے ابھی ہم نے پروینشل سطح پر ہوں منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے اور لاپتہ افراد کے کبھی چیرمین وائس چیرمین کو آپ میرے ساتھ سامنے سامنے بٹھائیں مذاکرہ کرائیں ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت نے ان کے لیے کتنا کام کی ہے ان کی کتنی مدد کی ہے اور کس عد تک اپنے فرائض کو سر انجام دینے کی ہم نے کوشش کی ہے وہ پولیس کا کام ہے پولیس نے ایسی کوئی شکایت نہیں لگائی کہ میرے پاس گیس نہیں ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں آپ ایک صافی کیسی سے سوال کر رہے ہیں پولیس کو خود شکایت ہوگا تو اپنی شکایت میں مجھے مشتق اپنی ذریعے پہنچا دے گا میں اس کا مسئلہ حل کر لوں گا دوسرا آپ نے بات کیا کہ دس مہینے سے میں نے آپ کو کہا اسی ٹیم مولانا صاحب کے وہی مطالبات اسی ٹیم صوبائی حکومت کے مانے گئے تھے ابھی مولانا صاحب کہتے ہیں میرے نان کسٹم پیٹ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں اس کو چوڑ دو اس کے لئے دس سال بھی لگا لے وہ میرے اختیار میں صوبائی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے وہ آج ہے میرے ساتھ جس طرح میں نے کہا کمیٹی میں نے اس کو بولا ہے بنا کے جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مرکزی حکومت سے بات کرتے ہیں ہم نے سو دفعہ بات کی ہے اس میں کل آپ کا جو ہے ایک نان کسٹم پیٹ گاڑی پشاور میں پکڑا جائے گا وہ عدالت میں کیس لگائے گا کہ بولوشتان میں چھوٹ گیا ادھر کیوں نہیں چھوٹتے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے سرکار کی چلانے کا ایسی جذواتی انداز سے نہیں چلتا مولانا صاحب نے جو ہے آپ نے دیکھا کہ سرکاری اداروں کو بھی گالیاں دی عطا کہ میں سمجھتا ہوں ہمارا بلوش معاشرہ پشتون معاشرہ بلکہ پاکستان اور اسلام کا معاشرہ یہ چیز قبول نہیں کرتا ہے کہ ہم خودہ سیاست میں میرے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں بہت زیادہ میرے ان سے نظریاتی اختلافات ہیں بہت زیادہ میرے ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں لیکن مولانا صاحب نے جو ہے ان کی فیملیز تک بھی نام لیے فیملیز کو بھی برا بلا کا فیملیز کا بھی سٹیج پر فیملیز کے نام بھی لیے میں سمجھتا ہوں اس سطح تک بھی پر برداشت کرتے رہے